بسم اللہ الرحمن الرحیم دستہ چینل کی طرف سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ تمام دوست جو بلاغنگ کر رہے ہیں جب ویب سائٹ جنہوں نے بنائی ہوئی ہے ویڈ پریس پہ ہے یا بلاغر پہ ہے یہ ان کے لیے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے نئی سائٹ بنائی ہے اور آپ اس پہ کنٹینٹ پبلش کر رہے ہیں مینے سے کام کر رہے ہیں اور آپ نے یا قدم آکے آپ نے ارسن کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ڈی جیکٹ ہو گئی ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہوiac A irresponsible کے لیے کیلئے تیار بھی ہے یا نہیں ہے такого ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو پہلے سولو کر دیں پھر آپ اس کے لئے اپلائی کریں کیونکہ جب ایک بار جیکشن کا ایرر آ جاتا ہے یعنی کہ آپ کو میل آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ فوراں اپلائی نہیں کر سکتے ان کی ٹرمیں اور کنڈیشن بہت سکت ہیں ایڈسن کی گوگل بہت سکت ہو چکا ہے جو ذرا بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کرے گا جو اریجنل ورک ہوگا اس کو ہی جو وہ ہے وہ تعاون کرتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے بلاغر کے لئے ایرسن کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے پہلے میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ بتاؤں گا وہاں جا کر آپ نے چاہ کرنا ہے کیا آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ جو ویب سائٹ ہے وہ تیار ہے ایرسن کے لئے جا نہیں تو میں آپ کو اس ویب سائٹ پر لے کے چلتا ہوں آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ کے سامنے آجے گی سائٹ لائنر کے نام سے سوری آپ نے اس کو اپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ انٹرفیش ہوگا یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی میرا انٹرنیٹ کنیکشن کافی سلو ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے کافی پریشان کر رہا ہے تو دوستو یہ ویب سائٹ ہو گئی ہے اوپن آپ نے یہاں پر چیک کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کا جو یو آر آل ہے وہ آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ویب سائٹ جو ہے وہ الیجیبل ہے یا نہیں ہے تو آپ کو آپ نے یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا یو آر آل ڈالنا ہے میں فار اگزیمپل یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کا یو آر آل ڈال کے میں سرچ کرتا ہوں یہ ہوا کیا ہے پتا ہے آپ کو یہ مسئلہ بنا ہے ڈبل آ گیا تھا اس ویلہ انہیں نے اررر دے دیا یہ بہت سٹریٹ ہیں بھائی مہنے سے کام کرنا پڑے گا آپ کو تبھی جا کے آپ کو جو ہے وہ اس کا پھل ملے گا یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو چکی ہے یہ سکین ہو رہا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ سکین کر رہا ہے ویب سائٹ اس لیے جو ہے وہ ہمیں مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے یو آر پورٹیز ریڈی ٹھیک ہے کا اوکے ہو چکی ہے سائیڈ یہ ڈبلی کوئٹ کنٹینٹ جو سیون پرسینٹ ہے ٹھیک ہے جنی کنٹینٹ فیفٹی تھری پرسینٹ یہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے کامل کنٹینٹ کا مقصد مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو تمام پورٹیں وہ ملتی جو کی ہیں نیچے یہاں پر آپ نے جو چیک کر لینا ہے تمام ٹریل یہاں پر آپ کو مل جائے گی یہ پیج لوڈنگ ٹائم کتنا لے رہا ہے کتنے سیکنڈ لے رہا ہے نمبر ورز پر پیج کتنے ہیں ٹھیک ہے تمام ٹریل آپ کو یہاں پر مل جائے گی ڈبلی کیٹ کنٹینٹ جو ہے وہ سیون پرسینٹ ہے آپ نے یہاں پر جو زیادہ آپ نے جس بات پر فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے ڈبلی کیٹ کنٹینٹ کی آپ کا کنٹینٹ کسی سے میچ تو نہیں ہے یہ سیون پرسینٹ شو ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ٹین پرسینٹ سے نیچے ہی ہونا چاہیے آئی ٹویلو پرسینٹ تک ہو جائے کوئی بات نہیں ہے آپ نے پہلے اپلائی کرنے سے پہلے چیک کرنا ہے آپ کا جو ڈبلی کیٹ کنٹینٹ ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے اگر آپ کا ڈبلی کیٹ کنٹینٹ ہے پچیس پرسینٹ ہوا ہوا ہے تو آپ کو کبھی بھی ایڈسن کا پروول نہیں ملے گا یہ میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں تو آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے ڈبلی کیٹ کنٹینٹ سیون پرسینٹ ہے تو یہ جو سائٹ آپ کے سامنے جو اوپن ہوئی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ سائٹ جو اوپن ہوئی ہے اس سائٹ پر ایڈسن کا اپروول مل چکا ہے ٹھیک ہے یہ سیون پرسینٹ ہے اور یہ اس پر اپروول ہو چکا ہے ایڈسن کا تو میرا مقصد تھا آپ کو بتانا میں نے آپ کو بتا دیا آپ خدا رہا اب یہ نہ کرنا کہ اس ویب سائٹ پر جانا اور جا کے اس کا پتھائی بٹھا دینا تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو کے ساتھ آپ نے کسی بھی ویب سائٹ کو اپلائی کرنے کے لیے ایڈسن سے پہلے آپ نے یہاں پر اس سائٹ سے آپ نے ضرور چک کرنا ہے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا تو آپ نے اس پر جا کے اپنی جو ویب سائٹ پیسٹ کرنے کا آپ نے چک کرنا ہے کیا آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ریل ہے یا